بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الزاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں شیخ محمد بن زائد النحان کا عمراتی شہریوں اور دیگر سماجی طبقات کے کوڈ 19 ڈسٹ مفت کرنے کا حکم ابو زہبی کے ولی اہد اور متحدہ عرب امارات کے مسئلہ افواج کے نائب سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زائد النحان نے ملک میں کرونا وارث کوڈ 19 کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حفاظتی اور احتیاطی اقدامات کی خاطر عمراتی شہریوں کے کوڈ 19 ڈسٹ مفت کرنے کا حکم دے دیا وزارت سیحت و تحفظ اور نیشنل امرجنسی کرائیسیز اینڈ ڈیسائزٹر منیجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے جاری مشترکہ بیان کے مطابق شیخ محمد نے مقامی محنت کشوں کے بھی ایسے مفت ٹیسٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے اس کے علاوہ جین افراد کے ایسے مفت ٹیسٹ ہوں گے ان میں پور عظم افراد حاملہ خواتین پچاس برس زائد عمر کے مقیم افراد اور وہ لوگ جن میں کرونا وارث کی علامات ہوں یا وہ ایسے مریض سے رابطے میں آ چکے ہوں شامل ہیں سیحت حکم اس سہولت سے متعلق تاریخوں کا تعیون کرنے کے بعد اسے عوام کی اطلاع کے لیے جاری بھی کریں گے وزارت سیحت اور ڈیسائزٹر آتھارٹی کا کہنا ہے کہ اقدام ملکی قیادت کی اس توجہ کا اظہار ہے جو وہ اس وبا کی روک تھام کے لیے مبزول کیے ہوئے ہیں تاکہ معاشرہ محفوظ رہے اور اماراتی شہری و مقیم افراد کی بھی بھلائی ہو متحدہ عربی امارات میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد پانچ ہزار تین سو اکاسی ہو گئی ابو زہبی متحدہ عربی امارات میں کوڈ انیس کے مزید پانچ سو ستتر مریض طبی امداد حاصل کرنے کے بعد سہتیاب ہو گئے ہیں جس سے ملک میں سہتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد پانچ ہزار تین سو اکاسی ہو گئی ہے متحدہ عربی امارات حکومت کی سرکاری ترجمان ڈاکٹر آمنہ الدھک الشمسی نے ابو زہبی میں باقائدگی سے ہونے والے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ مئی کے آغاز سے سہتیاب ہونے والوں کی شرحہ اٹھائیس پوائنٹ پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے ڈاکٹر آمنہ شمسی نے کہا کہ متحدہ عربی امارات میں کوڈ انیس کے مزید چھبیس ہزار ساسو تریسٹ کیے گئے جن کے نتیجے میں مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے چھ سو اسی افراد میں انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے اس کے بعد ملک میں کرونا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد اٹھارہ ہزار آٹھ سو اٹھتر ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ آج جن لوگوں میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ان میں چار ایسے خاندان شامل ہیں جو احتیاطی اقدامات اور معاشرتی فاصلے پر عمل نہیں کر رہے تھے یہ خاندان امارات فتوہ کونسر اور اسلامی اٹھارٹی کی جنرل اٹھارٹی کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے ساتھ ساتھ صحت کے حکام کی جانب سے جاری احتیاطی اقدامات کی بھی خلاورزی کرتے ہوئے نواز تراوی کے لئے جمع ہوئے تھے متحدہ عرب امارات میں نیجی کارکنان کے لئے عید کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا نیجی شعبے کے ملازمین کو عید کے موقع پر تین تاتیلات دی گئی ہیں تاہم جمعہ کی چھٹی شامل ہونے سے چار دن کی تاتیلات منائی جا سکیں گی گزشتہ روز عمراتی حکومت نے سرکاری ملازمین کے لئے عید الفتر کے موقع پر پانچ تاتیلات کا اعلان کیا تھا جس پر سرکاری ملازمین نے بہت خوشی کا اظہار کیا تھا آج کے روز عمراتی حکومت نے نیجی شعبے کے لاکھوں ملازمین کے لئے بھی عید الفتر کی تاتیلات کا اعلان کر دیا ہے اس بار نیجی کارکنان کو عید الفتر کے موقع پر تین چھٹیاں دی گئی ہیں تاہم عید کی چھٹیوں سے قبل ملازمین کو 29 رمضان المبارک یعنی جمعہ کے روز بھی ہفتہ وار تاتیلات ہوگی جس کے باعث وہ مجموعی طور پر چار چھٹیوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے عمراتی حکومت کی جانب سے نیجی شعبے کے کارکنان کو 30 رمضان المبارک سے لے کر دو شیوال تک کی چھٹیاں دی گئی ہیں عید الفتر کی تاتیلات کا حتمی اعلان رویت حلال کمیٹی کے بعد ہی کیا جائے گا تاہم نیجی کارکنان 22 مائی کی جمعہ کی چھٹی کے بعد 25 مائی تک تاتیلات منا سکیں گے واضح رہے کہ گزشتہ روز سرکاری ملازمین و محکموں سے متعلق وفاقی ادارے کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا اس بار تمام سرکاری ملازمین کو عید الفتر کے موقع پر پانچ چھٹیاں دی جا رہی ہیں ایمرٹس گروپ نے سال 2019-2020 کے مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا ایمرٹس گروپ نے مسلسل 32 سال بھی منافع کا اعلان کر دیا ہے گروپ کے ریوینیو میں کمی آئی جس کی وجہ پہلی سہمائی میں دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے رنوے کی تیہ شدہ بندش اور چوتی سہمائی میں کرونا وائرس کے باعث سفری پابندیا رہی ایمرٹس گروپ نے 2019-2020 کی سالانہ ریپورٹ میں 31 مارچ 2020 کو اختتام پذیر ہونے والے مالی سال میں 456 ملین منافع ریپورٹ کیا جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 28 فیصد کم ہے گروپ کا ریوینیو 28.3 ارب ڈالر رہا جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 5 فیصد کم ہے گروپ کا کیش بیلنس 7 ارب ڈالر رہا جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 15 فیصد زیاد ہے جس کی وجہ سے فروری میں مستحکم کاروباری کار کر دی گی اور پچھلے سال کے مقابلے میں فیول کی کم لاغت ہوئی دبائی ہوتلوں کے نیچی بیجز کھولنے کی اجازت دبائی میں ساحل سمندر پر واقعہ ہوتلوں کو صرف مہمانوں کے لئے پرائیویٹ بیجز کھولنے کی اجازت دی گئی ہے عرب نیوز نے وی ای ایم نیوز ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اجازت ایسے وقت میں دی گئی ہے جب دبائی کرونا وارث کے باعث لگائی گئی پابندیوں کو نرم کرنے پر غور کر رہا ہے دبائی میں سپریم کمیٹی آف کرائیسس منیجمنٹ نے لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں ہٹانے کے لئے نئے اقدامات کیے ہیں جن میں عوامی پارک کو کھولنا ہوتلوں کی نیچی بیجز کو کھولنا بھی شامل ہیں تفریح سرگرمیاں جیسے سیکلنگ وارٹر سپورٹس اور سکائی ڈریونگ کی بھی اجازت دے دی گئی ہے اس کے علاوہ دبائی فری اپریشن وارٹرس ٹیکسی اوبراس اور کار شیئرنگ سرویس کی بھی واپسی ہو چکی ہے اپریشن وارٹرس ٹیکسی اقدامات کو بھی لاغو کیا جائے گا جس میں سماجی فاصلہ قیم رکھنا اور پانچ سے زیادہ افراد کا جمعنا ہونا شامل ہے تبائی ٹوریزم اتھارٹی نے اس سے قبل ہوتلوں کے لئے ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا جس میں دکانوں اور ریسٹوران میں پابندیوں اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا شامل ہے تاہم سویمنگ پولز، شاورز، سپاز اور پرائیویٹ ایونز پر ابھی بھی پابندی ہے اور ہوتلوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ دوبارہ کھولنے سے پہلے مکمل سینیٹائزیشن کی جائے دبائی میں کرونا ٹیسٹنگ کٹس کے غلط نتائج دینے کا معاملہ سامنے آ گیا ریپٹ ویرل ٹیسٹنگ کٹس نے صحت مند افراد کو کرونا کا مریض ظاہر کیا ہے جبکہ کرونا سے متاثرہ افراد کے ٹیسٹ منفی آنے لگے ہیلت آتھارٹی نے ریپٹ ٹیسٹنگ کٹس پر پابندی لگا دی دبائی میں فوری طور پر کرونا کے مرض کی تشخیص کرنے والی ٹیسٹنگ کٹس میں بہت بڑی خرابی سامنے آ گئی ہے جس کے بعد دبائی ہیلت آتھارٹی کے ریپٹ ویرل ٹیسٹ پر پابندی لگا دی ہے ہیلت آتھارٹی کی جانب سے تمام نیجی ہسپتالوں کلینکس فارمیسیز اداروں کو ایک سرکلر بھیجا گیا ہے جس میں انہیں تاقید کی گئی ہے کہ وہ کرونا وائرس کی ریپٹ ٹیسٹنگ کٹس کا استعمال روک دیں جبکہ فارمیسیز بھی ان کی فروخت کو بند کر دیں یہ انٹی باڈی ٹیسٹنگ کٹس خون کے نمونے کے ذریعے لوگوں میں کرونا وائرس کی ابتدائی تشخیص کرتی ہے تہم دنیا بھر میں ان کے استعمال کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ریپٹ ٹیسٹنگ کٹس صرف تیس فیصد درست نتائج دینے میں کامیاب ہوئی ہے ستر فیصد افراد میں انہوں نے کرونا کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے غلط تشخیص کی ہے وفات پانے والے شہری کے اعزاء سے چار مریضوں کی جان بچ گئی عمرات میں ٹریفک حادثے میں حلاق ہونے والے سعودی کے اعزاء سے چار مریضوں کی جان بچ گئی مندوفی مریض کا گردہ جگر دل اور گردے سعودی مریضوں کو عطیہ کیے گئے ہیں عمرات اخبار الاتحاد کے مطابق تالیس سالہ سعودی شہری کا الین شہر میں ٹریفک حادثہ ہوا تھا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکا لواہ کی نے اس کے اعزاء عطیہ کرنے کی منظوری دے دی تھی عمرات میں سعودی ڈاکٹروں کی نگرانی میں متوفی مریض کے اعزاء کامیابی سے نکالے گئے اور خصوصی طبی تیارے میں سعودی عرب منتقل کیے گئے سعودی طبی ٹیم نے کہا کہ متوفی مریض کا جگر دل اور گردے سعودی عرب میں موجود چار مریضوں میں پیوند کیے گئے طبی ٹیم نے کہا کہ پیوند کاری کا اپریشہ انتہائی کامیاب رہا ہم متوفی اہل خانہ کے ممنون ہیں ایمیرٹس کا نو شہروں کے لیے پروازوں کی بحالی کا اعلان دوبائی کے ایمیرٹس ائر لائن نے روان ماہ کی اکیس تاریخ سے دنیا کے نو بڑے شہروں کے لیے پروازے بحال کرنے کا اعلان کیا ہے عرب نیوز کے مطابق ائر لائن اکیس مئی سے لندن کے ہیترو ائر پورٹ، فرنکرافٹ، پیرس، میلان، میڈریڈ، شکاگو، ٹورنٹو، سیڈنی، اول میل بورین کے لیے پروازیں شروع کرے گی ائر لائن کا کہنا ہے کہ ان شہروں کو جانے والے مسافروں کو متلکہ ممالک کی جانب سے آئیت شرائط اور زوابط پورا کرنا ہوں گے بیان کے مطابق امارات کے وہ شہری جو وطن واپس آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس فیلڈرال اتھوٹی فار ایڈنٹیٹی اینڈ سٹیزن شپ کی جانب سے اجازت نامہ موجود ہو دوسری جانب ایمریٹس کی جانب سے امارات میں پھنسے غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے پروازے جاری ہیں اور پندرہ مئی کو ٹوکیو، ناریتہ اور سولہ مئی کو کناکری اور ڈکار کے لیے پروازے چلائی جائیں گی ایمریٹس کے چیف اپریٹر افیسر عادل الردہ کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ ہم حکام کے ساتھ مزید شہروں کے لیے پروازے شروع کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ہم نے حکام کے ساتھ مل کر ائرپورٹس پر سماجی فاصلے اور سنیٹائزیشن کے حوالے سے اضافی اقدامات کیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اپنے ملازمین، کسٹمرز اور دیگر لوگوں کی حفاظت ان کی اولین ترجیح ہے دوبئی میں تمام پبلک پارکس اور ہوتلوں کے بیچز کھول دیے گئے پارکس اور بیچز میں ایک مقام پر پانچ سے زائد لوگوں کے کٹھے ہونے پر پبندی ہوگی دوبئی میں کئی ہفتوں کی بندش کے بعد تمام پبلک پارکس اور ہوتلوں کے بیچز کھول دیے گئے ہیں جس پر گھروں میں محصور اور تفریح کو ترسے افراد خصوصاً بچوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا تہم انتظامیہ کی طرف سے تاقید کی گئی ہے کہ پبلک پارکس میں کسی بھی ایک جگہ پر زیادہ سے زیادہ پانچ افراد اکٹے ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ کے اکٹے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی البتہ سویمنگ پولز، فیٹنس سینٹرز، جیم، کیڈز، کلپز اور سپا پر پبندی برقرار رہے گی دوسری جانب سپریم کمیٹی آف کرائیسز اینڈ ڈیسائسٹر منیجمنٹ نے شوپنگ مارز اور ریٹیل آؤٹ لسٹ میں فیٹنگ رومز استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے اس کے علاوہ لوگ اپنا سامان واپس کروانے بھی جا سکتے ہیں یا سامان کے بدلے رقم واپس بھی لے سکتے ہیں البتہ شوپنگ مارز اور دیگر آؤٹ لیٹس کو کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے سختے سے پابندی کرنی ہوگی